موسیقی موسیقی نما نے نما نے تو اس کا دوسرا انزام کردی ڈپائے سے ہی ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے اس سے سمجھیں ہاں ہالو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 اس کا جواب بھی کئی بار دے چکا ہوں وہ آخری بار پوچھ رہا ہے تم ان حرکتوں سے باز آوگے یا نہیں میرا آخواہ سچائی چھاپنے سے کبھی باز نہیں آئے گا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں آخری فیصلہ جسے نہ کوئی روپے سے خری سکا نہ دھمکیوں سے بدل سکا موسیقی ہلو تی آئیڈ آفیس میں انسپیکٹر شیکھر سے بات کرنا چاہتا ہوں انسپیکٹر شیکھر بوم بی ٹنگس کا آفیس ہے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہولڈ آن ابھی آتا ہوں الے جاؤ یعنی حوال دار ہے صبح سے دوپس دوپس سے سام ہوگے ہم کوکارے کارے میرا تاگی دکھتا ہے یعنی شامتی رکھو بابا نمکارم سر سر ہم لٹ گیا سر یا ہوا پھر غائب ہوگیا سر کون غائب ہوگیا غائب ہوگیا سر نام کیا ہے اس کا نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر ڈوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج بازی میں چوٹا چوٹا چمکتا سر تارا تارا چاند ترام سنگ ضر ان نبت لینے بھئیا یعنی نبت لینے سر بھائی تم کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ CID کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا یعنی تھانا آوالدار ادھر جا جا کے امو آدھا ہوگیا ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گا روحہہہہ یعنیiggling سنwe انسپیکٹر شیکھر انسپیکٹر شیکھر کون شریواستف صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلی فون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکیتی ہے کس نے ہے کوئی لو آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گون با کیا کوئی داکہ پڑا کیا میسٹر بینر جی یہ سی ایڈی آفیس ہے خبروں کی ایجنسی نہیں رام سنگھ ہمیں معلوم یہ سی ایڈی کا آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم پریس ریپورٹر ہیں شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پردک کو بتانا چاہیے پلیس بینر جی میرا دماغ مت چاہیے آو رام سنگھ یہ نیچے کمپوزنگ ڈپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی 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 کون تھا کون تھا خاص پکنے فون کلا اور تھارے بھی وہ آجیس لفت کے پاس تیک چارچ ہلو حال دار رام سنگھ سیاری بورڈ رہا ہے ایک خون ہوا ہے ممبئی ٹائمز کے آفیس میں حمام سٹیٹ دنشا بیلڈنگ دنشا ثرد فلور یا سیاری دیکھئے وہ ایک گاڑی جا رہی ہے اس کا پیسہ کیجئے کیوں کون ہو تو میں ایک ایک ایڈ آفیسر ہوں اس کا پیسہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن میرے لئے کوئی ضروری نہیں تو پھر میں کرتا ہوں موسیقی 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 مجھے تو تم خونی نظر آتے ہیں فکر نہ کیجئے راستہ ملتے میں اسے وہ ٹکر ہوں اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیئے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو گھر تک پہنچا کے آؤں گا مجھے پہنچا 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 گاڑی رک گئی گاڑی رک گئی بعد میں نمبر پلیٹ کا خیال کرنا اوکی یہ کیا چاہیے لگا دو لا چاہیے آپ کو معلوم ہے آپ کی ایسا کرنے سے خونی قانون کی ذات سے بھاد نکلا اگر گھر واپس جانا ہو تو چاہ بھی ڈھونکے لائیے ایک میں بارش میں بھیگنے کا ڈر ہے تو یہیں تشتیف رکھی رات بھر نہیں ملتی چاہیے اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں جاتا ہوں تھیرا تو میں ہم اکی لئے رہ موڑی آپ کو مجھ سے ڈر تو نہیں نکے گا تو پھر آئیے پیسے بھیجائے گا جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں چاہ بھی ڈھونیں گے آئیے نا آپ کو ڈیلی ڈیلی کھیں ڈیلی موسیقی 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 بوجھ میرا کیا ناؤرے ندی کنارے گاؤرے پیپل گھومے مورے آنگنا تھنڈی تھنڈی تھا اورے کیوں صاحب پولیس انتر ہے اس وقت تم کہا تھے جی میں نیچے پریس میں گیا گواہ تھا پیٹر صاحب نے بھیجا تھا مجھے این موکے میں بھیجا تھا تمہیں اس وقت اور کون تھا سوائے ایڈیٹر صاحب کے اور کوئی نہیں تھا صبح کی ڈیوٹی کے لوگ جا چکے تھے اور رات کی ڈیوٹی کے لوگ آنے والے تھے ہم تم جا سکتے ہو ٹیلی فون ایسی تھا جی ہاں فنگر پرنچ ابھی لیتا ہوں جو ہوسپیٹل سے خبر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری جہاں ایک گرفتاری ہوئی لیکن آپ بھی کسی کا پیچھا کر رہے تھے مہاں 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 کیا کی کٹنگ کا؟ کیا کی کٹنگ؟ زیادہ تر میں کوٹ اور پتلوں ہی کٹتا ہوں اور اگر پیسے کی ضرورت ہوئی تو کوئی اور کپڑا بھی کٹ دیتا ہوں تو بمبے ٹائمز کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ انسپیکٹر صاحب پیٹ اور بھیجا دونوں خالی ہیں اگر ایک سنگل چائے مل جائے تو کم سے کم بھیجا چالو ہو جائے گا تیرا بھیجا میں بھی چالو کرتا ہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ اشتہار دینے کیسا اشتہار؟ شادی کا کس کی شادی؟ کس کی شادی؟ کمال، آپ اب بھی نہیں سمجھے بغمت! کس کی شادی؟ اپنی شادی کا اشتہار دینے گئے تھا اور کیا؟ کائے رے میلیا؟ کونہ چی لگن کی بات کرتا ہوتا؟ کونہ یہ؟ یہ میری ہونے والی گھر والی تھی کائے؟ میرا مطلب ہے ہونے والی گھر والی ہے؟ ہے؟ کس کی شادی کا اشتہار دیا تھا؟ اشتہار؟ اشتہار؟ اشتہار تو میں اپنی نوکری کا دینے گایا تھا انسپیکٹر صاحب؟ بن کروئے بخواس مجھ سے شادی اور اس سے نوکری؟ انسپیکٹر صاحب شادی تو میں اسی سے کروں گا نوکری کہیں بھی چلے گا؟ شادہ! مجھ سے شادی کے اشتہار کی بات کر رہے تھے اس سے نوکری کے اشتہار کی بات کرتے ہو کائے رے؟ ملا بنوتس تولہ لار نہیں ماتے تولہ شرم نہیں آتی؟ ملا صاحب تو میرے سے شادی کرے گا انسپیکٹر صاحب تو دوسرے شادی کرے گا اے لڑکی تم دونوں کو جل کے واقعہ کھانی ہے کیا؟ معاف کرو انسپیکٹر صاحب پانملا ہلا برابر کرے چاہاں لڑکی یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارا گھر نہیں سمجھی؟ کس کے اے ہوئے یہاں؟ اس کی زمانت کے لیے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی کشالہ؟ اس پر خون کا ازام ہے کشالہ؟ چلو بھائی چلو اے چھلو جان نمستے شکر صاحب اچھا ہوا آپ آگئے ہیں اے ماسٹر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہی تو ہے وہ آدمی جو بومی ٹائمز کے آفس میں پکڑا گیا ہے شکر صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ ہی میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نوہ ہے کیا؟ اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بومی ٹائمز کی دفتر میں کیا کرنے گیا تھا؟ کچھ کرنے گیا تھا کچھ کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا بفتے ہو؟ بلکل صحیح کہتا ہوں شکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی پر قیسی چلائی ہے کوٹ پتلون کاٹائے گلہ نہیں تو تم نے خونی کو دیکھا ہے؟ برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار اونچہ پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کہ آپ نے لگا اس سے پہچان سکتے ہو؟ اس کے تو باپ کو بھی پہچان لوں اگر ایک بار دیکھ لوں بات اچھا جاؤ جاؤں اور سنو یہ کینچی کا دھندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سوائی تمہارا سوائے کر دے اچھا نمستے نمستے میرا خیال تو خیال خون اس کے باس کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا عطرہ ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھیں ہم اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بامبے میری جانت ہاں 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 اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بامبے میری جانت موسیقی 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 فگرٹ کے تمباغوں میں چرس ملا ہوا ہے گوڑ ورے گوڑ رام جنگ جی ریکارڈ روم سے وہ فائنے لاؤ جس میں چرس کے مجرموں کے لیس تھے جلدی شیخر کچھ کامیابی ہوئی جی ابھی تک تو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی لیکن مجھے امید ہے کہ شریفاستف صاحب کے خوش میں آتا ہی کچھ نہ کچھ شیخر مجھے افسوس ہے ابھی ہسپل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر شریف آسطاوہ گزر گئے گزر گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہو مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی جی ایک وہ جس نے چاکو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاکو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے جی نہیں یہ آرٹیکل دیکھئے یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطاوہ صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چرے سے نکاب اتادنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطاوہ صاحب کو دنیا سے اٹھا دیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سگرٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بومبے میں چالیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سگرٹ پیتے ہیں لیکن اس سگرٹ میں چارس ہے اور بات لاکھوں سے ہزاروں پر آگئی ہم آرائی ٹرئے بہر شرک یا سر چاباش یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہسنالی کاسمالی نبتھو رام بھادو رام ابراہیم یہ ہے اپنا آدمی اسے پکڑ کے لاؤ خاطر اپنا Agent بھائی بھی پکڑے گیا اپنا آدمی میں خود دیکھا را بایر رحمت اللہ ایدار نیس تراث آہ ایدار بیرو 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 موسیقی 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 مجھے اس کی شگل پسند نہیں کیا نام ہے تمہارا میرا ایلیٹا شریف آسطا ایک چار میں پکٹ مجھے اس کی شگل پسند نہیں ارے پکٹ کو نہیں مارلا پکٹ مارلا؟ ہاں کتنا پیسا تھا؟ آٹھنے ہوتے سگریٹ لے جا پیسا کل دے دینا ایک پیلا آتی پکٹ اور ایک بان بانا میری جان پکٹ میں پھوٹی کوڑی نہیں اور آتے رہی سی جھاڑ نہیں بس یہی تو بات خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا تاور پکٹ پہ پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے تنہے جاریاں چھبٹوا مارلا نا؟ کیا؟ جلدی سے پال بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیسا لے چل اچھانی خوٹی ہے خوٹی ہے؟ دیکھا وہ جاریاں اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دن ہے اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی خانسی کی اجی بجیب کون مزا کرتا ہے یار کیا؟ اوہ حوالدار تم کیا؟ چلیئے پولیس تھانے کیوں؟ میں مدار بتاؤں گا اچھن میلو اور یہ ہی بتاؤں میں مدار بتاؤں گا تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا؟ روز روز تھانے جانا پر میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا تو پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں اوہ حوالدار؟ خام خان تمہارے پیک پینے نہیں بلدہ کی نہیں؟ مگر پاکٹ تو بلکل خالیتہ اوہ حوالدار کیوں چلوں؟ تمہیں کسی بٹوے کے لیے نہیں بولایا؟ تو تو پھر کس لیے؟ ارے تم کہیں کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیکر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیکر بھی وہیں ہیں ان سے بات کرو اور میرے ساتھ اچھا میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائیدار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاؤ میری جان لگاؤ ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بولایا ہے خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا؟ چلو چلو خونی کو اچھی طرح باندھ رکھا ہے نا؟ ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں خیچی چلانے والا آدمی ذرا چاکو والے سے چمکتا ہوں تو ماسٹر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے؟ فوراں؟ ڈڑو بھی تو نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میرے سینے میں شیر کر دی لے چڑیاں کر نہیں تو بتاؤ اس میں سے کون ہے جسے تم نے بامبی ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا فرچانو مو تو ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانڈا لے گا گھبراتے کیوں؟ ہم جو ہیں تمہارے پاس بتاؤ کار نے بھولا صاف طور پر اشارہ کھتے بتاؤ یہ ہی ہے زور سے بھولو مر گئے ہیں یہ کہ گھلے کو ڈوالا؟ خود بولتا ہے بکواس کرتا ہوں میں وہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے ہی ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں پیپا پیپا پیپر 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 شکر پیپر موسیقی 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 ہے کوئی جادو گھر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر پھلے کے پہلا پہلا پیار مکھڑے پہ ڈالے ہوئے زلفوں کی بچنی چلی بل کھاتی کہاں رک جاؤ بگلی مکھڑے پہ ڈالے ہوئے زلفوں کی بدلی چلی بل کھاتی کہاں رک جاؤ بگلی اے نینو والی تیرے بار لے کے سپنے ہزار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر چاہے کوئی چمک جی چاہے کوئی برسے بچنا ہے مشکل پیا جادو گھر سے چاہے کوئی چمک جی چاہے کوئی برسے بچنا ہے مشکل پیا جادو گھر سے اے دیکھا ایسا منطر مار آخر ہوگی تیری ہار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر اُلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر اُلے کے پہلا پہلا پیار سن سن باتے تیری گھری موسکائی رے آئی آئی دیکھو دیکھو آئی ہسی آئی رے سن سن باتے تیری گھری موسکائی رے آئی آئی دیکھو دیکھو آئی ہسی آئی رے اے کھیلی ہوتوں پہ بہار نکلا غصے سے بھی پیار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر اولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر اولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی جانتے ہو یہ ایس پی کا گھر ہے جی میں جانتا ہوں کہ یہ ایس پی ساہت کا گھر ہے میں انہی سے تو ملنے آیا ہوں جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اندر آؤ میں تمہیں مزا چکاتی ہے پیلیا 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 اس آرام سے بیٹھے ہو جیسے اپنا ہی گھر ہوگا اگر تکلیف نہ ہو تو گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے پانی کیا شربت ملے گا شربت جب دیڈی کو تو نیچے آ جانے دو دیڈی ہاں ڈیڈی میرے ڈیڈی آپ کے ڈیڈی 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 دیکھو کیا ہے ریکہ ڈیڈی 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 وہ آدمی پھر آ گیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کے بھاگا تھا کون ہے وہ کیا سامنے بیٹھا ہے میند ملہ شکر بنبالی شکر میری بیٹی ریکھا آپ سے ملکہ بڑی خوشی ہوئے ہیں شکر آدمی مجھے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اوہ اوہ ایسے ٹھیک ہے میں دا ٹیلی فون سننا جی وہ شربت کی بجائے گلاس تھنڈا پانی منگوا دیجے نا مجھ سے بڑی بھول گئی انسپیکٹر شکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے رکھا دیوی مگر خوبصورت بھول ورن آپ سے ملاقات کیسے ہوتی تم میریٹر شریف واسطف کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیوں کیا ان کا بولو گا نہیں تم سمجھتے ہو تمہاری خاموشی تمہیں پانسی سے بٹا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائنز کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائیں گے آٹھ بچ کے دس منٹ پر ایلیٹر شریف واسطر مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلی اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دے گا بے وکیس فانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھاری دور ہے صاحب آپ کا فون آیا ہے ایلیٹر شریف واسطر اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہیں ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لے لی تمہیں اس جان کی خیمت چکانی ہوگی اور سنو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اس ہلو کون ہے جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتے ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتے آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف واسطف کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آجاتی ہیں میں وہاں نہیں آسکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے یہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ وان فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میری ہاں آجائیں گے بائی بائی ہلو ہلو اپریٹا یہ لین کٹ کہ ہو گئی ٹیلی فون آپ ہی کہاں سے آیا تھا جی ہاں تشیر رکھئے کالے شیشے چوہاں رکھیں جی ہاں زیادہ اندھیرا نہیں ہمیں موفق ہے تشیر رکھیں تشیر رکھیں تشیر رکھیں تشیر رکھیں نہیں کچھ زیادہ گھوٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو ہماری صحت کے لئے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہا ہے ابھی دیکھ لیجئے گا جا رہا ہے گفتر ڈیسر جا رات موسیقی 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 تشریف رکھئے موسیقی 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 جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لیا گیا اور آپ کو تکلیف دی تکلیفی کوئی بات نہیں تمہارا اپنے گھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹر شریواستو کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور مجھے کس نے شربت پیلا دیا اور رہنے دو ٹھیک ہے اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکھا کے جنم دن کی پارٹی ہے تو موہاتو کے نچے آجاؤ جی ہمارک ریکھا ہمارک ریکھا جنم دن مبارک ریکھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا تھی اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھوں نہیں نہیں میں نہیں کھوں گے کیسے نہیں کھائیں گے دیکھو تو صحیح کھا ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوار ہے مگر دھرمداز جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوار کو کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھرمداز جی آپ ایک نیا ہسپتہ کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے نیک کاموں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں ہو آپ سے ملو آپ ہیں مسٹر دھرمداز ہمارے شہر کی مودز ہستی ہمارے ایڈپٹر انسپیکٹر مسٹر شیخ ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی نیک کاموں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطبہ کی ہیں پانچ ہزار روپے بھیجوائے ہیں مہدر صاحب آپ تو مجھے خان خواہ شرمندہ کر رہے ہیں مہدر صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطب کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہے ہلو کاموں میں ہم لوگ کتنی برسوں کے بعد ملے ہیں کامی پورے چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئی اسے چار دن یہ تمہاری خوش نصیبی ہے یہ چار برس چار دنوں میں گزر گئے کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی ہے اچھا میں چلیں چلی؟ ہاں، چلی؟ اللہ دننا ریکھا، آؤ، آؤ نا کامی، چلو نا جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ آؤ، آؤ نا رسپیکٹر صاحب آپ ایڈیٹر صریف آسطف کے بارے میں جب ہی تک اس سے کچھ پتہ نہیں چلا لوواتور صاحب، میں حاضر ہو گیا آئیے، آئیے، آئیے صاحب، کیا آئیے؟ موپ کیجئے پیبلی آیا اچھا بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے؟ جی کچھ کمزور دیکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیک سوارل کے خاتر کر رہے ہیں ہا منطوبہ ہالو، شکر موسیقی 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 شیخر نے تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرے خیال ہے اسے شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک کی یقین میں تبدیل ہو جائے تم فرق جہاں سے چلی جاؤ تم CID والوں کو نہیں جانتی شیخر صاحب آپ جا رہے ہیں جی مجھے کچھ کام ہے پھر ملے گا نا جی موسیقی شیخر تمہا جانتی میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے حالانکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری سہلی ایک بڑی اچھی لڑکی شیخر تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے ریکہ میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یا ریکہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیرہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی آپ سار ریکہ موسیقی 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 ہلو ہلو آئیے شریف رکھئے شکریہ شکریہ چائے وائے شوق فرمائیے بالکل آپ کی تاریخ ہاں تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل کے بومبی ٹائنس کے آفیس میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاتل کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیس اسٹی ہمیں اور کچیری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچیری نہیں جاؤ گے unleash کہ وہ sorte کہ کیا تھا کیا ہو تم کچیری نہیں جاؤ گے میں کچیری نہیں جاؤ گا مکر کیوں لینے کہہ جو ریا ایک منٹ تو میں کچیری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آدمی ہو آرہ وزار آپ کو یہ معلوم پڑا فرمہ شریف آدمی ہو وہ بڑھے ن الائس جواب نہیں ہیں آپ کا آہا صاحب تو یہ آپ کو معلوم کیسے پڑھا فرمہ شریف آدمی警 تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا اپنے تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں ہے آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دوگے بالکل دوں گا دینا بھی چاہیے اصولا نہیں تم باز نہیں آوگے نہیں آوگا پھر اروا یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے آپ لوگ کون اور کیا چاہتے کیا ہو اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بالکل اب بھی گواہی دو گئی کس بات کی بومبے ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر بومبے ٹائمز کا آفیس تم قاتل کو پہچانتے ہو کون سا قاتل تم کچہ ہی جاؤ گے میں تو گھر جاؤں گا مجھے ماف کرو بین مجھے ماف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا گواہ کچہ ہی نہیں جائے پاگل ہو گئے تم سمجھتے ہو کہ دمکانے سے وہ گواہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو کہا ہے میں نے فیصلہ بدل دیا ہے کس کچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات ہاں حوالات میں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریواستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا کچہری میں کھڑے ہوگے کیسا گوگے یہ نشان تمہارے نہیں ہیں مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پاسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتا رہا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی چھنے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار گئے چکا اور میں ہزار بات پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا بس کرو بس کرو برہ پر جاؤں گا اسی مجھے چہر تو س گھر تو مجھے چہر تو خوضا مجھے چہر تو لے جاوسزیں مجھے چہر تو سب یہ اس سنگا دیجی آپ کے فون موسیقی 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 مجھے چھوڑا مجھے چھوڑ جاؤں گا تم ابھی چھوڑ جاؤں گا مگر کئیسے آؤ تو سے کیا بات کیا ہے فالدار فالدار سپاہی سپاہی فالدار فالدار سپاہی سپاہی کہاں تم لوگ چپنا ہو کیا ہوا اندر گھر بن ہے صاحب درماتا کھولو بہت اچھا یہ سب کس نے کیا ہے ہمیں کیا معلوم انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس رون سے آیا لڑ کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مار دیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں یا بٹیا ٹھیک تو کہتے ہیں شاہر آپ کہدی کو آپ نے مارا ہے موسیقی بیوکو کان انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا موسیقی ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کون سا ساتھی وہ ہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں تھا کام نہیں ذر خرید غلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب ناوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھا خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی؟ تمہیں کیوں؟ تم تو خود میری جان ہو انسپیکٹر شیئر نے تمہیں پہچان لیا تھا نا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت اور جنگ میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے؟ کون سے جھوٹے وادے؟ اب اسے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھا ناداشم سے اس جرم کی دلدر میں کیوں لائے تھے؟ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں یہ کہیں بھاگ جاؤں میں بار بار سوچتا ہوں کہ شیکھر نے یہ بے قفی کی کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیڑی؟ جو الزامہ شیکھر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے؟ میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی تحقیقات دکی گئیں سب اس کے خلاف ہیں ایک بھی بات اس کے حق بھی نہیں قیدیزہ سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں اسے جان سے مار دے جائے تو اب کیا ہوگا ڈیڑی؟ مجھے کیا معلوم کیا ہوگا؟ شیکھر اپنے آفسیری کشان میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے عدالب سے جرم کے لیے سنگین سزادے تین سال، پانس سال، نہ جانے کتے سال لیکن یہ کیا؟ شیکھر کے لیے تمہاری آنکھوں میں سکتا ہے تینی شیکھر کو بچائی ہے وہ بے گناہ ہے تینی میرا دل کہتا ہے لیکن یہ ہی تفسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پرتال کرتی ہے وہاں دلوں کے گواہیاں پیش نہیں ہوتی چاہتے ہیں مجھے پورک کرنا ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ابھی تک کچھ خیلے گا ساری کام ہوگا ہر وز مجھے پورک کرنا ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ملورد نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملزم شیکھر قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے پی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت ہوئی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کی حراست میں تھا یعنی قانونن انسپیکٹر شیکھر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیکھر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا�ای میرا پہلا گواہ ہے کانسٹیبل عبد الرشید کانسٹیبل عبد الرشید عبد الرشید میرے ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کونسٹیبل عبدالرشید 19 فروری کی رات کو تم کہاں تھی سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوا نو بجے جب انسپیکٹر شیخل قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پیل لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا رہا تھا حوالات میں وہ کب واپس لوٹا یہی سوا بارہ بجے قریب یعنی رات کے سوا نو بجے سے رات کے سوا بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے ساتھ تھا انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ تھا وہ میلورڈ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بلکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا that's all میلورڈ آپ کا گواہ ملزم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں چاپ اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آج اگھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سہارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں جی ہاں کیوں ضرورت تھی وہ کام رہا تھا اور دگمگا رہا تھا اور اس کے پیر کام رہی تھی that's all میلورڈ آپ کا گواہ ملزم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالدار رام سنگھ رات کے سوہ نو بجے سے سوہ بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھے دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عجی صاحب قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے مارپیٹ کی بھی آواز سنی تم نے جی نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے ملوڑ قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے that's all my lord تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دش بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دی ہے اوہ وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ مجھایا تھی جب وہ حوالات میں لائے گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں that's all my lord آپ کا دوا مردم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال my lord آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرکھ نکالتا ہوں کس چیز کا رکھ نکالتے ہیں سونف کا گلاب کا اور انگور کا رکھا انگور کا رکھا میرا مطلب شراب جس کے لیے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں ہاں that's all my lord انیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی بہت بری سا آتے ہی دھیر ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا that's all my lord آپ کا دوا تم اپنی سفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں تین بار پہلی بار کس لیے چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں بلوہ اور تیسری بار کس سلسلے میں تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں ڈکیتی پہلے بہت خوب دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اوبجیکٹ میلور ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے خصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سسٹینڈ میں یہ مانتا ہوں my lord کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کی سرکاری وکیل صاحب نے ابھی عدالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں my lord کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میں لوٹ تین گھنٹے میں بھی پہنچا جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہ وار مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جیل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی مانا یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا میلورڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شکھر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شکھر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے مائلورڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشنا ہو کس کا راز؟ کون آدمی؟ وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائلورڈ ملزم شکھر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائلورڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اصلی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں ملورڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شکھر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آر لے کر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شکھر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا ریکھا تم یہاں کب آئیں تھوڑی دیر ہوئی گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تم نے تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے ہوں تو ڈاند دیتا ہے ریکھا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے تھا اس پی صاحب کو معلوم ہوئے تو بہت ناراض ہونے وہ تو میں جانتی ہو لیکن تم اکیلے تھے اس لیے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پانے گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائی کوٹ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا بر قرار رکھی جائے کیوں اس لیے کہ تم بے گناہ ہو اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہوں دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں ایک پولیس افسر کی بیٹی اور سزا یافتہ کہہ دیئے کہ کوئی مل نہیں ہو سکتا شیکر دیکھا آج کی بار جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا پھول جاؤ کہ تم مجھ سے کم بھی ملی تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤں کیسے پھول جاؤں شیکر دیکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپ بھی سمجھا تھا چھیکر آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملاقات ہوئی تھی جاؤ ریکھا واہ 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 جواب نہیں ہے تمہاری اکل کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے ریکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر قصور کے جیل جانے کیلئے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی قینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کاٹ ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مت جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاؤ میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہا ہوں کان ہے وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے ایک عجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کہا ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کورٹ میں گواہی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتا کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے موسیقا موسیقی 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 ڈھونڈو ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شیخر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ ریکھا یہ کیا کچھ نہیں ڈالی یوں ہی عربت کرو نا آخر یہ ہو کیا رہا ہے جان پوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو اس سے باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لئے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیڈی اس سے مدد کی ضرورت ہے اس سے صرف ہتھکڑی کی ضرورت ہے شیخر بے گناہ ہے ڈیڈی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بن بن اب اس کے صرف یہ زندگی باقی رہ گئی ہے پیچھے پولیس را گے جین را گے جائے پہلا شہر جان پہلا شہر رہا گے جائے پر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اس کی دیوانی ہائے بہو کیسے ہو گئی جادوگر کلا گیا میں تو یہاں ہو گئی اس کی دیوانی ہائے بہو کیسے ہو گئی جادوگر کلا گیا میں تو یہاں ہو گئی میں ہاں جیسے ہوئے جار گیا دل کا قرار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر تُم نے تو دیکھا ہوگا اس کو ستارو آؤں جڑا میرے سنگ مل کے پکارو تُم نے تو دیکھا ہوگا اس کو ستارو آؤں جڑا میرے سنگ مل کے پکارو لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر جب سے لگایا تیرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں کے رتیاں ہے بیکر جب سے لگایا تیرے پیار کا کاج کل 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 پھر ہاں کے رتیاں ہے بیکر ہاں جہانے کے سنگار کر بندیا پکار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر موسیقی موسیقی میرا خیالیں اس طرف کیا ہوگا؟ ہم تم ادھر جاؤ دو آدمی اس طرف بھی دو موسیقی اور خیال رہے گلیاں بہت تنگ ہیں کہیں نہیں چھپ سکتا ہوں دو آدمی اس طرف دو اس طرف جلدی کے انسپیکچر صاحب کیا بات ہے؟ کچھ نہیں موسیقی 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 جان خرید سکتی ہیں لے نہیں سکتی ہیں یہ خون یہ گھاؤ کیسا ہے یہ گھاؤ اسی گولی کا ہے جو آپ کے اشارے پر چلائی گئی تھی ہاں آپ خبر آ رہی ہیں یہ ماتھے کا پسینہ تلاؤ گولی میں کہا ہوں تمہیں یہاں کوئی ڈر نہیں ہم میں کب سے آ ہوں کل سے کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑا ہوں اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نہیں کیا اور کیا کرتے بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کو دے دیتی پولیس کی بھی کیا ضرورت تھی اپنے ساتھوں کے حوالے کر سکتی تھی آپ کے ساتھ ہی اگر ایک گونگے توتے کی پچاس ہزار دے سکتے تھی تو شاید اس توتے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز نہیں کرتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خرید سکتی تھی گلے میں نائے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خامخواہ یہ سناری موقعات سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہو تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطری سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جی نہیں اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر ہی جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم چلے جو یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہی قاتل دیکھو موٹرو پورچ میں رک گئے ہیں رکھنے دو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطردان کا آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی کیا یہی ہے وہ آدمی کیوں تو چلو تم وہاں نہ جاؤں میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تم یہیں چھپ جاؤں میں اسے اب ہی نکٹا کہتی ہوں پلیز موسیقی 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 کئی پہ نگاہیں کئی پہ نشانہ کئی پہ نگاہیں کئی پہ نشانہ جینے دو ظالم بناونا دیوانہ موسیقی کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ موسیقی موسیقی کوئی نہ جانے ایراد ہے کسی کے جگر پہ مار نہ دینا تیر نظر کا کسی کے جگر پہ نہ سک یہ دل ہے بچانا ہو بچانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا توبا جی توبا نگاہوں کا مچلنا دیکھ پھال کے اے دلوالوں پہلوں بدلنا کافر ادا کی ادا ہے مستانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے کر دو جی گھائل تمہارا ہے زمانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی آیا شکاری او پنچھی تُو سنبھلے جا آیا شکاری او پنچھی تُو سنبھلے جا دیکھ جال ہے زلفوں کا تو چپے سے نکل جا دیکھ جال ہے زلفوں کا تو چپے سے نکل جا اوڑ جا او پنچھی شکاری ہے دیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی 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 گریچے کچھل ڈالو انسپیکٹر شیخر اور کامنی زندہ پولیس ٹیشن نہیں پہنچنے چاہیے موسیقی 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 Mیکنanda کون کے بارенным میں؟ انسپیکٹر academically میں شیخر蹲 رہا ہوں انспیکٹر شیخرا میں آپ کو representativeô یہ بت begging you لکھوں گا موسیقی 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 شریف موسیقی موسیقی بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات اچھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آیا ہوں مجھے پتہ مل گیا ہے کہ اس لئے مسلم کون ہے کون ہے سیٹھ دھرمداس دھرمداس تمہارے ہوش چکا نہیں ہے کام نہیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس لڑکی کے ہوش میں آتی آپ کو ثبوت مر جائے گا اسپی صاحب کامینی ام بلزرنزم کرو کامینی شہر اگر اس لڑکی کے ہوش نہیں آیا تو جانتے ہو کیا ہوگا اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب اب تک بے ہوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطرہ ابھی تک بھی لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے جانتے ہو کیا مطلب آج کی رات اس کے لئے بہت نازک ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں سکیوز می موسیقی موسیقی مجھے ایک بات سوجھی ہے اسپی صاحب اگر ہم اخبار میں یہ چھپوا دیں کہ کامنی کی حالت صدرنے والی ہے صدرنے والی اور وہ پولیس کو اپنا بیان دینے والی تو میرا ہم 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 یہ ہم سب کی موت کا اعلان ہے لکھا ہے کامنی کی حالت صدرنے والی وہ ہوش میں آتے ہی بیان دے گئی لیکن وہ ہوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو جیلو پیش کی کام ہونے پر مو مانگی فیس ملے گی ڈڑھتے ہو کئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا یہی دو چار برس کی جیل ہوگی اور کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور خوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا بستل کمی نہیں نمہ کھرا سب انزام ہو گیا جی ہاں لڑکی کو تیرا نمبر سے پندرہ نمبر میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ہم ہم اب اس صبح کے آٹھ بجے ہیں میں شام کے آٹھ بے تک انزار کروں گا موسیقی 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 شکریہ ٹی ہی ڈسرہ شکریہ 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 چلو شیخر ایک فرضی خاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہیلو کوئی آدمی میس کامینے کے روم کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم نے کانسا نمبر بتایا روم نمبر تیرا گرڈ وہ آ رہا ہے گرڈ 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 گر آدم گرہ گرڈ موسیقی 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 انسپیکٹر شیخر میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی